دوسری بات یہ ہے کہ فلق اور ناس کیا فلق اور ناس کے بارے میں حضرت مبتی شپی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا معرفہ القرآن میں کہ فلق اور ناس اس زمانے پڑھنا اتنا ضروری ہے جتنا آکسیجن یعنی جتنا ہوا انسان کے لئے ضروری ہے اس کے بغیر تو کیسے بچیں گا اتنا ضروری ہے کہ کیوں کہا کہ مخلوق کے شر سے کیسے بچیں گا کیا مخلوق کے شر سے کیسے بچیں گا مخلوق ستاتی ہے جادوی کر الگ ہیں جنات الگ ہیں اور نظر آدم الگ ہیں اور حاسدین الگ ہیں کیا کرے گا اس لئے اللہ تعالی سے کہا قُل اعوذ برب الفلق آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں یعنی مجھے پناہ دے دیجئے بچنے کی جگہ کس سے مانگ رہا ہے رب الفلق سے فلق کا مطلب ہے جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لاتا ہے قُل اعوذ برب الفلق کس سے من شر ما خلق یا اللہ جو مخلوق کا آپ نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے مجھے نجات دے اس کے شر سے مجھے قُل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق ادا وقم اور اندھیرے کے ڈر سے کس سے شر سے جب وہ اندھیری چھا جاتی ہے حدیث میں ہے کہ بہت ساری مخلوق اللہ تعالی دن کو بند کر کے رکھ لیتی ہے مخلوقات کو اور جو ہی مغرب کا وقت ہوگیا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو رات ان کی رات ظاہر چیئے بات ہے جگہ ان کو رات کو بھی بند کریں گے دن بھی بند کریں گے وہ کہیں گے ہماری بھی تو حق ہے کچھ وقت تو ہم کو دے دو اس لئے کہا بھائی دن دے دو انسانوں کو کن کو انسانوں کو گومیں گے کھیتوں میں جائیں گے کام کریں گے رات دے دو دوسرے مخلوقات کو تو جب رات آگئی تو ساری مخلوقات نکل گئی اپنے اپنے جگہوں سے اس سے فرمایا وَمِن شِعْرِ غَاسِقِ نِلَا وَقَبْ اور چونکہ یہ ایک خاص پاسنندر منظر میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں جب مدینہ طہبہ کے یہودیوں نے اور جادو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لمید میں اور اس کی بیٹیوں نے مل کر اس سے فرما وَمِن شِعْرِ نَفَّا ثَاتِ فِي لُو قَد اور جادوگروں کی شر سے ہم کو بچا لیجی وَمِن شِعْرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حاسد کی حَسَد سے بچا لیجی حاسد کی حَسَد سے بلہا یہ فرمایا کہ نظر سے بچنے کے لیے حاسدین کی حَسَد سے بچنے کے لیے اور شیعاتین سے بچنے کے لیے اور بالخصوص وسوسوں سے بچنے کے لیے فلق اور ناس حالا قول